سال دوہزار بیس کے اختتام پر اگر کوئی مایوس کن خبر تلو ہونے جا رہی ہے تو وہ امریکی ڈالر کے حوالے سے ہے کیونکہ آئندہ برس میں دنیا کے ممالک پر اس کا تسلط ختم ہو جائے گا اس کی ویلیو میں ستانوے فیصد تک کمی آ جائے گی یہ سچ ہے کہ ڈالر کبھی بھی سفر کی سطح پر نہیں جا سکتا مگر اب ایسا ضرور ہونے جا رہا ہے کہ ڈالر کرنسی کی ویلیو نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی یہ گیم اتنی آسان نہیں ہے مگر ڈالر کی ویلیو کم ہونے کا پلان قدرتی طور پر بن چکا ہے ڈالر کی ویلیو کم ہونے کا واقعہ ایک صدی قبل 1913 میں پیش آیا تھا اور آج دوہزار اکیس میں بھی ویسے ہی حالات بن چکے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو کم ہو جائے گی اور جتنے بھی سرمایہ کارڈ ڈالر کے شعبے میں گھسے ہوئے ہیں انہیں نکلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور ان کا سرمایہ ڈود جائے گا معاشی ماہرین مچ فیرسٹین نے انکشاف کیا ہے کہ یہ دوہزار اکیس کی ایسی بریکنگ نیوز ہے کہ جس کی طرف ابھی تک کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا امریکہ اس وقت کئی ٹریلین ڈالر کا مکروز ہے زمبابوے سمیت دنیا کے کئی ممالک اپنے بینکوں سے پیسہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں عالمی منڈی میں انتہا درجے کی مندی آ چکی ہے اور امریکہ کے کرزوں میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے اس کے کرزے میں اضافہ ہوگا بیسے ہی اس کی ویلیو میں کمی آتی چلی جائے گی اور آہستہ آہستہ اس کی ویلیو میں ستانوے فیصد تک کمی آ جائے گی جس کے نتیجے میں دنیا میں دیگر کرنسیوں پر اس کا راج ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے ماہر معاشیات فیرسٹین کا کہنا تھا کہ معاشی منڈی کی مین سٹریم یا پھر امریکہ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس سے سارے بے خبر ہیں کیونکہ امریکہ کا فیڈرل ریزر کافی عرصے بعد کم ہونا شروع ہوا ہے اور اس پر کرزے کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے قیموں مالک نے تجارت اور دیگر معاملات میں روایتی انحصار سے ہٹ کر آزاد پولیسیوں پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اور دنیا کے نقشے پر اُبھرتی نئی معاشی قوتوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیئے ہیں جس وجہ سے امریکی ڈالر کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی والا وقت بتائے گا کہ امریکہ کی کرنسی کی بادشاہت ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے مگر وہ وقت قریب ہے جب دنیا کی سبھی کرنسیوں پر سے ڈالر کا تسلط ختم ہو جائے گا